موسیقی موسیقی مسیح سبب آپ کی سلامتی ہوئے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ راکر بغوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دائم ٹی وی شو جیسے کہ نظر آپ جانتے ہیں کہ کرسپس کا موقع ہے اور یہ وہ موقع ہے وہ خوشی و بڑا دن ہے جس میں خدا یسو مسیح ہم سب کے لیے نجاہ دندہ بن کے زمین میں آیا اس نے ایک بہت ہی سادگی سے اسے دنیا میں جنم لیا اور بہت ہی اس دن کو سیلپریٹ کرنے کے لیے بہت ہفتوں مہینوں پہلے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ دائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کو آج کی اپیسوڈ بہت ہی پسند آگی کیونکہ یہ اپیسوڈ کرسپس کے حوالے سے ہے ناظرین ہمارے ساتھ سنے جوزف جوکلاہور سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کرسپس کے اس موقع پر وہ کس طریقے سے منا رہے اس کرسپس کو جی سمیل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج جوکے کرسپس کا دن ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کس طریقے سے اس دن کو کس طریقے سے سیلپریٹ کر رہے ہیں اور کیا مزا رہا ہے جی تین کیو بری مچ دائم ٹی وی آپ کی ساری ٹیم کو میں کرسپس کی دیروں خوشیوں میں جو ہے وہ ایک بار میری طرف سے مبارک بات اور آپ سب بھی کرسپس بڑے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں اور ہم سب بھی بزی ہیں کرسپس میں اور ہر طرف جو ہے وہ لائٹس ہیں چراغوں ہیں اور اچھے طریقے سے کرسپس کو سیلپریٹ کیا جا رہا ہے نو ڈاؤٹ کہ جیزس جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے اور ہر طرف جیزس کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ ہے روشنی ہے بیکوز ایوریونی طور پر اور بیرونی طور پر ہر کوئی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں خدا انکا شکر کرتے ہیں سریل بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بچپن میں تھے اس وقت کرسپس اور آپ کے کرسپس میں کیسے آپ مناتے ہیں اور کیا فرق ہے تو مچ ڈیفرنس شاکت بھائی بچپن کے کرسپس میں اور آپ کے کرسپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کرسپس جب ہوتا تھا تو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی تھی زیادہ سائٹمنٹ ہوتی تھی کہ باہر جو شاپس تھی جو روڈ شاپس ہوتی تھی کرسپس میں اُدھر جانا ہے پھر ممی ڈیڈی سے اور ریلیٹیو سے چاچو چاچی سے اور ان سے جو کرسپس ہم نے لینا ہے جنہیں ہم اپنی اردو زبان میں جو ہے وہ ایدی کیا سکتے ہیں ایسے ہوتا ہے تو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی تھی سب سے کرسپس جو ہے وہ لینا ہے اور پھر دینے کا کوئی اس وقت کونسیپٹ نہیں ہوتا بس لینا ہی ہوتا تھا اور اس کے بات جتنی ہی تھی کرسپس کٹھا ہوتا تھا پھر اس میں جا کے باہر چیزیں کھانی اور چوکلیٹس لینی اور ٹوئیس کریدیں اور سارا دین بس ہی تھی گزر جاتا تھا اب یہ ہے کہ اب بھی ہس تو گیب بھی ہس تو گیب آدھرس بچے ہیں میرے بھانجے بھانجی ہیں اور اس کے لیوہ دوسرے بچے ہیں یا چچو کہتے ہیں ان کو دینی پڑتی ہے تو دیفرنٹ ہو گیا لیکن جو اس کی ویلیو ہے جو اس کی میں کہہ سکتا ہوں امپورٹنس ہے the day of jesus برد آپ وہ گیس رہے جو آپ نے پہلے اس موقع پر جو آپ نے گیت گیا اور آپ کو بہت اچھا بھی لگتا ہے جی sure it will be my player in jesus کیونکہ آمد آمد ہے اور ہر طرف یسو بچے کی آمد کا انتظار ہے کہ یہ گیت جو ہے میں ضرور ہوں موسیقی 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 سارا رنگ بان زندگی 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 کھلے دیگرے کشاں آج پاگوں میرے پھول مچنے لگے کیار کے دی پہر سو بدیاں میں نگے آج پاگوں میرے پھول مچنے لگے کیار کے دی پہر سمت جنے لگے کیار کے دی پہر سمت جنے لگے روشنی روشنی سارا رنگ بان زندگی کھلے دیگر کشاں جی اسمیل بھائی اب بریک کا وقت ہوا ہے اب آپ بھی اس وقت برسات رہیے گا stay with us کہیں مچ جئیے گا کیونکہ یہ کرسیمس کا پروگرام ہے کرسیمس کے حوالے سے ہمارے مہمان آپ سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ چڑے رہیے گا کہیں مچ جئیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد ہم آپ سے اپنے اس پروگرام میں آتے ہیں ہماری بات کر رہے ہیں اسمیل جوزف سے جی اسمیل بھائی آپ یہ بت دیں کہ کرسیمس کے موقع پر دائم ٹی وی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیے دائم ٹی وی کے حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ وکٹر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ سپیشلی جو یوتھ ہیں ان کو بہت پرموٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تھی اور جب ہماری جو یوتھ ہے جو کہ ڈپریسٹ ہیں اور پریسٹ ہیں ان کو راہے راست میں سمجھتا ہوں پر لے چلنا پڑے مشکل کام ہے ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ان کو کوئی مطلب کونسنگ کرنے والا نہیں تو میں دائم ٹی وی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وکٹر امین یہ ایک ورکر اف کرائیسٹ اور ان کی منسٹری بہت اچھا سرب کر رہی ہے سندھ میں کراچی میں اور دوسری سٹیز ہیں اور ہمیشہ سے ہی یوتھ کو یہ کرش کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں یوتھ اور ہمیشہ سے وہ بڑے ہی جو ہیں وہ بڑے ہی رہے ہیں اور میں ان کو کنگریٹ کروں گا اور میرے لیے ویشیز ہیں بردر وکٹر امین کے لیے ان کی پوری ٹیم کے لیے دائم ٹی وی کی ٹیم کے لیے اسی طرح سے یوتھ کو پرموٹ کرتے ہیں یوتھ کو کاریج دیں اور جب وہ یوتھ کو کاریج دیں جو ہے وہ ضرور انہانس ہوگی تھانیو سنیل بھائی آپ ہمارا ساتھ کرسمیس کے خصوصی ٹرانسیمیشن ہمارے ساتھ ہیں آپ نے وقت نکالا آپ نے کرسمیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی بہت سارے میسیج دیئے اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طریقے سے خدا کی خدمت کرتے رہے بہت شکریہ اور ہمارا ساتھ دینے کا ہمارا ساتھ اس شوہ میں شامل ہونے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کرسمیس کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے سنیل جوزف جو کہ جن کا تارک لاہور سے تھا بہت اچھی باتیں ہوئیں کرسمیس کے حوالے سے باتیں ہوئیں اور سب کے ساتھ جو بات این میں یہی ہوئی ہے کہ خدا جو ہم سب کے لئے اس دنیا میں آیا ہے اور ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے اپنے آسپڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو کوشش کریں کہ اگر آپ اچھے سے اچھا پہنڈ رہے تو اپنے ان لوگوں کو اپنے ان کرسچن مسیح بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کو بھی اس خوشیوں میں جو آپ کے ذریعے سے اس خوشیوں میں شامل ہوں اور آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی اس خدا میسومسی کی جو جنم دن کی عید ہے اس کو اچھے طریقے سیلیبریٹ کرسکے آپ کا اور میرا ساتھ بہت خوبصورت رہتا ہے ہر شو میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک نئے مہمان سے ملائیں آپ ڈائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ ان نمبروں پر ڈائل کیجئے فون اٹھائیے یہ نمبر لکھ لیے تاکہ اگلا جو پروگرام ہے وہ میرا ساتھ آپ کا ہو اور آپ بھی جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو ڈائم ٹی وی کے وسیلے سے پوری دنیا میں پھلا سکیں بہت شکریہ اپنے شوقتگاری کو جاندر دیجئے نیک تمندوں کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ god bless you stay blessed always بہت شکریہ